ہمارے رحیم کمپاؤنڈ ایڈیکٹیوز آج پڑھیں گے کیونکہ ورڈ فارمیشن ہم پڑھ رہے تھے تو ہمارے بات جو ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ انگلیس میں نئے نئے ورڈز کس طرح مٹ کر گئے جاتے ہیں لینگوچز اتنی سادہ کے انہی ہیں اور تمام زبانوں میں فریزز کیسے بن جاتی ہیں سنڈینسز کیسے بن جاتے ہیں لیکن ایڈ پریزنٹ ہم ورڈ فارمیشن سیڈیل کر رہے ہیں کہ نئے ورڈز ہیں کس طرح وجود میں آ رہے تھے کمپاؤنڈ ورڈز ایڈیکٹیوز ہم اس کی دوسری بات دوسری قائنڈ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایڈیکٹیوز کو کمپاؤنڈ ہم کیسے کر لیتے ہیں مالکات ایسے ہوتا ہے کہ ناؤن کے ساتھ کوئی ایڈیکٹیوز ملا لیتے ہیں یا کوئی پارٹیسپل ملا لیتے ہیں تو ایک اور ورڈ بنا لیتے ہیں مثال کے طور پر یہ ساری مثالیں ہیں جیسے بلڈ ریڈ اب اس میں یہ ناؤن ہے اور یہ ایڈیکٹیوز ہیں تو دونوں کو کمپائن کیا ایک اور ورڈ بن گیا تھی بلڈ ریڈ سکائی بلو آن طور پر جیسے اس نے سکائی بلو جیکٹ پہنی ہوئی تھی یا ان کا یونی فارم جو ہے سکائی بلو ہے تو یہ وہ ٹرم آن طور پر استعمال ہوتی ہے تو اس میں سکائی ناؤن ہے بلو ایڈیکٹیوز ہے سلو وائٹ ٹھیک ہے جی تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ناؤن ایڈ کرتے جا رہے ہیں ایک ایڈیکٹیو ایڈ کرتے جا رہے ہیں پچھ ڈاک ناؤن ایڈیکٹیو اور ہارٹ بروکن اس لیپ میں نے ڈیفرینٹ انک سے لکھا کہ اس میں پارٹیسپل بھی آ سکتا ہے کہ اس میں ناؤن کے ساتھ پارٹیسپل آیا ہوا ہے یعنی ہارٹ ناؤن ہے اور بروکن بریک کی تھرڈ فارم ہے تو جب تھرڈ کوری بھی فارم آہ واب وہ اڈیکٹیو کے طور پر ایکٹ کرتی ہے تو وہ پارٹیکسپل کرتی ٹھیک ہے جیسے پریزن پارٹیسپل بھی اڈیکٹیو کے طور پر ایکٹ کرتی ہے جیسے انٹرسٹنگ بٹ آب اس میں انٹرسٹنگ تو ہے انٹرسٹ کی آئین вы pert لیکن بک سے پہلے آئیا تو اڈیکٹیو کا roll plug کا رہی ہے تو اس لئے پارٹسپل ہے تو پارٹسپل جو ہے وہ والے واب ہوتے ہیں جو بیسیکلی شکل ان کی ورم والی ہوتی ہے لیکن اجکٹیب کا رول جو ہے پلے کر رہے ہوتے ہیں یہ ورمز میں یہ چیدیں آتی ہیں تو اس لئے میں نے ڈیفرن ڈنگ سے وہ لکھتی ہے دوسری بات جو ہے وہ یہاں پہ دیکھیں تو اجکٹیب ہے جو اجکٹیب پلاس اجکٹیب یعنی دو اجکٹیب ہم نے ایڈ کر لی ہیں اس طریقے سے ایک نیا ورٹ فریم کر لیا ہے وہ دیکھتے ہیں کیسے جیسے ڈال گری ڈال اور گری دونوں اجکٹیب ہیں ریڈ ہارٹ دونوں اجکٹیب ہیں بلو بلیک دونوں اجکٹیب ہیں جی یہ جو ہے ڈال گری ریپیٹ کر دیا اور وائٹ ہارٹ ونس اگین پھر دونوں اجکٹیب ہیں تو لیانی دو اجکٹیب ملا کے بھی آپ نئے ورڈ جو ہے وہ فریم کر سکتے ہیں فارمیشن آ ورڈ میں یہ ٹکنیک بھی استعمال ہوتی ہے نئے ٹکنیک جو استعمال ہوتی ہے وہی ہے جی اڈورب کے ساتھ پارٹیسپل ایٹ کر دیا جاتا ہے کیسے دیکھ لیتے ہیں لانگ سفرنگ اب اس میں لانگ اڈورب ہے اور سفرنگ جو ہے وہ پارٹیسپل ہے آئین جی والی پریزنٹ پارٹیسپل ہے جی ایور لاسٹنگ ایور اڈورب ہے اور لاسٹنگ آئین جی والی فارم ہے اور پارٹیسپل ہے نیور انڈی جیسے کہ ڈیوڈنس نے ہم پڑھتے ہیں نیور انڈنگ لائن کہ وہ جب آپ دور دور تک نیور ڈلس ہے وہ نظر آ رہی تھی ٹھیک ہے تو نیور انڈنگ وانس اگین نیور جو ہے وہ اڈورب ہے اور اینڈنگ جو ہے وہ پارٹیسپل ہے جی تھارو تھارا بریٹ اڈورب پارٹیسپل بریٹ کی سیکنڈ فارم پاس پارٹیسپل ویل ڈیزرڈ جی یہ جو بک ہے یا جو پرائزز ہے یہ ویل ڈیزرڈ سٹوڈنس کو ملنے چاہیے فرز کریں ہم ایسے کہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ویل جو ہے اڈورب ہے اور ڈیزرڈ جو ہے وہ پارٹیسپل ہے اوٹسپوکن کوئی شخص جو ہے بہت بولڈ ہو اور جیدی واد موہ پہ کہہ دیتا ہو تو ہم کہہ دیں جی ہی اس ویلی مچ اوٹسپوکن ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ اوٹ جو ہے وہ ورب ہے اڈورب ہے اور سپوکن جو ہے تھارڈ فارم آفدہ ورب پیک ہے اور پارٹیسپل ہے ڈاؤن ہارٹڈ تو وہ سکین ڈاؤن جو ہے وہ اڈورب ہے اور ہارٹڈ جو ہے تھرڈ فارم ہارٹ کی اسی دیکھے سے فارسین دور سے دیکھ لینا دور اندیشی کا مظہرہ کرنا once again اڈورب اور جو ہے پارٹیسپل ہے یہاں پہ پھر ان بارن ان بارن کہتے ہیں جی ان نیٹ کو یہ ان نیٹ بات ہے اس کے اندر فطری طور پر اس کے اندر یہ قوالیٹی موجود ہے تو once again اڈورب اور پارٹیسپل کا کمپیلیشن یہاں پہ دے دیا گیا تو یہ وہ طریقے ہیں جس کی وجہ سے ہم کمپاؤنڈ ایجکٹیو بلا سکتے ہیں کہ ایجکٹیو اگر ہم نے فریم کرنے ہیں نئے تو اس تین ٹکنیکس ہیں کہ ناؤن اور ایجکٹیو کو کمپائن کر کے پارٹیسپل کو ایجکٹیو اور ایجکٹیو دونوں کو دو ایجکٹیو کمپائن کر کے ہم ایک نئے ورڈ فریم کر دیتے ہیں اور یا پھر ایڈورب اور پارٹیسپل کو کمپائن کر کے کے گناہ ورڈ جو ہے کائن کر لیتے ہیں تھینکی